ٹھیک ہے پانچ چھے جگہ بیچ کے پھر انڈ پہ میری بیٹی کو بیچا سائی وال پرچا بھی ہو گیا تھا تین سو تری سٹکا پرچا ہوا ہے ادنان اے ایس ای نے پیسے کھا کے ان سے آلیا کے ساتھ دوستی بنا کے زبردستی بیان کروائی میری بیٹی کے کہ تو تم نے نہ جب اپنے باپ کے پاس جاؤ گی تو وہ تمہیں قتل کر دے گا پھر ایک دن مجھے اکرہ نامی لڑکی کا فون آتا ہے ٹھیک ہے سائی وال سے کہ تمہاری بیٹی کی حالت خراب ہے تم فور ہی ادھر آو لہور سے نکلتا ہوں گاڑی میں تو اچھرے کے پل کے پاس پہنچتا ہوں تو مجھے دوبارہ فون آ جاتا کہ آپ کی بیٹی کی دیتھ ہو گئی ہے بدھولے دن پوسٹمارٹم ہویا ہے چھے طریق کو آج تکر ووٹ نہیں آئی کل وہ مجھے فون آتا ہے مشتاق سبسپیکٹر کا کہ تم انہا ادھر جنرل آسپیٹل پہنچو ادھر سے پوسٹمارٹم ہونا جنرل آسپیٹل پہنچو آپ خود کیوں نہیں آسپیٹل گئے پولیس والوں کے ساتھ وہ مجھے بتاتے نہیں کسی خرچہ مانگتے ہیں آپ سے یہ میرے سے سائی بار ریڈ کی آٹھ ہزار پر مانگا پٹرول کا یہ سارا کام ادھرانے اے صحیح کا ہے وہ ملا ہوا وہ خود ادھر چلا رہا ہے دھندہ کروا رہا ہے ان سے سب ان کا سربراہ ادھرانے اے صحیح ہے سربراہ ادھرانے اے صحیح ہے یہ کالی بھیڑ ہے سرکاری وردی میں پلس کی وردی میں کالی بھیڑ ہے دھندے چلا رہے ہیں بلکل یہ پیسے کھا رہے ہیں میرے ساتھ یہ شخص مجھود ہے ان کی سولہ سالہ بیٹی کو تقریباً چھ بار بیچا جاتا ہے جگہ جگہ بیچا گیا پھر ان کے بیٹے کو بھی بیچا گیا دو سے تین جگہ بھی پھر بیٹا اور بیٹی کو اکٹھے ساہی وال بھیج دیا جاتا ہے تھانے رپڑ درج کرواتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد انہیں کال آتی ہے کہ آپ کی بیٹی کی دیتھ ہو گئی ہے آپ اپنی بیٹی کو آ کر لے جائیں کس نے بیچا کہاں بیچا اور کیوں بیچا جو ساری کہانیاں وہ ان کی زبانی سنتی ہیں اسلام علیکم آپ کی بیٹی کا نم سویرہ تھا سویرہ کو بیچا کس نے تھا آلیا نے آلیا نے بیچا رزیہ بی بی کے آگے رزیہ بی بی کے آگے کسی اور آنٹی آلیا کون تھی آلیا میری بیٹی کی فرینڈ بنی تھی دوست بن گی تھی کسی لڑکی کے طرح بنی تھی ٹھیک ہے پھر آلیا نے بیچا رزیہ بی بی کو رزیہ بی بی نے بیچا کسی اور کے دھندہ کرنے کے لیے بیچا اور آلیا پہلے یہ دھندہ کرتی تھی آلیا کا آپ کے کھرانا چاہنا ہے تھا دو تین دفعہ تھی اس کے بعد میں نے منع کر دیا کہ میرے گھر پر نہیں آنا اس کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے ٹھیک ہے پانچ چھ جگہ بیچ کے پھر اینڈ پہ میری بیٹی کو بیچا سائی وال سائی وال بیچ دیا سائی وال بیچا انہوں نے پھر ادھر سے کچھ دن بعد پھون آتا ہے اے آپ کی جب بیٹی غائب ہوئی جی جی آپ نے تھانے رپر درج کروای بلکل کروای میں نے میں نے تھانے رپر درج کروای ادنان اے ایس ای اس کی کارویی کر رہے تھے ٹھیک ہے جی تو پرچہ بھی ہو گئے تھا 363 پرچہ ہوا ہے اے اے ایس ای نے پیسے کھا کے ان سے آلیا کے ساتھ دوستی بنا کے پیسے کھا کے میری بیٹی آجا جو اے ایس اے ادران تھا اس نے آئے کیونکہ وہ زندہ کرنے والی کسی دوستی گی ہاں جی بلکل بلکل اے ایس ای ہے ٹھیک ہے آپ کی بیٹی کو بھی استعمال کیا اے اہاں جا بلکل بلکل اے ادران نے بھی کیا آلیہ کو بھی کیا اس کو بھی کیا صویرہ کو بھی کیا میری بیٹی کے زبردستی بیان کروایا کہ جب آپ نے باپ کے پاس جاؤ گی تو وہ تمہیں قتل کر دے گا آپ بیان دے دو ادران ایسا ہی کہاں پہ تینات ہے مصطفیٰ اپا ٹھانے دھرمپورے میں دھرمپورہ میں ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے میری بیٹی کو ڈرائیا کہ تمہارا باپ روز ٹھانے میں آتا ہے مجھے پوچھتا کہ وہ ملے کی نہیں ملے تو انہوں نے کہا کہ ادران ایسا ہی کہہ رہا کہ میری بیٹی کو کہاں باپ روز آتا وہ تمہیں قتل کر دے گا پکڑ کے تم یہ بیان دے دو پھر تم ازاد ہو انہوں نے میرے سے چوری مجھے نہیں پتا تھا بیان ہوتے ہیں کینٹ کے چہری میں ہمیں کینٹ کے چہری لگتا ہے انہوں نے مارٹرون کے چہری میں کرائے انہوں نے ساری سیاست ملکے کھیلی کہ باپ سے دور کرنے کے لئے کہ ہم گھر سے فرار ہو گئے ہیں بیٹا بھی ساتھ ہی باگا تھا بیٹا بھی ساتھ دونوں کٹھے گئے ہمیں لگتا ہے باپ سے ڈال لگ رہا کہ باپ ہمیں مار نہ دے مار نہ دے تو دھنڈا کرنے پر بچے ڈگا دی آپ کی اس کے بعد آخری بار کھا پہ بیچا تھا صویرہ کو انہوں نے انہوں نے ساہی وال ساہی وال بیچا تھا ساہی وال کتنا عرصہ رہی وہ آپ سے رابطے میں رہی مجھے پتا نہیں تھا مجھے یہ بھی نہیں بتا کہ ساہی وال ہے میں تو ادھر ہی ڈھونڈا رہا تھا بار بار پر ایک دن مجھے اکرا نامی لڑکی کا فون آتا ہے ساہی وال سے کہ تمہاری بیٹی کی حالت خراب ہے تم فور ہی ادھر آؤ تو کچھ دیر بعد میں گاڑی میں نکلتا ہوں تو اچھرکے پول کے پاس پہنچتا ہوں تو مجھے دوبارہ فون آ جاتا کہ آپ کی بیٹی کی دیتھ ہو گئی ہے بیٹی فوت ہو گئی یہ اکرا نے آپ کو کہا یہ اکرا نے مجھے بتایا تو پھر آگے آپ ساہی وال گئی نہیں ساہی وال نہیں کہا میں واپس آگیا تھا شرکے پول سے ہی واپس آگیا تھا اچھا اکرا کہتی میں بوڈی آپ کے پاس لے گئے پھر آپ کی اکرا سے ملاقات ہوئی اکرا سے وجہ نہیں پوچھوی فوت کی کیا وجہ بنی کیوں دیتھ ہوئی اس کی اکرا نے مجھے بتایا جنہوں نے بچے بیچے تھے جن کے پاس تھے انہوں نے بولا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا دو سوڑا پیا اس کو بخار چڑ گیا اگلے دن گردن توڑ بخار ہو گیا تو دیتھ ہو گئی یہ بتا رہے یہ وجہ نہیں ہے لیکن آپ نے پھر میوں ہسپیٹل میں کروا کہ اس کا پوسٹمارٹم کروایا بچی کا صویرہ کا میں نے اس کا پوسٹمارٹم کروایا ہے ان چار صاحب کو کہہ رہا ہوں بودھ والے دن پوسٹمارٹم ہوا ہے آج تکر رپورٹ نہیں آئی ابھی تکر رپورٹ نہیں آئی کل وہ مجھے فون آتا ہے مشتاق سب سپیکٹر کا کہ تم انہوں نے جنرل ہسپیٹل پہنچو ادھر سے پوسٹمارٹم ہونا جنرل ہسپیٹل پہنچو تو کہہ رہا ہے وہ ڈبے بھی لے کر اس کی پیکنگ ٹھیک نہیں ہوئی پیکنگ دوبارہ کرنی کس کی پیکنگ ٹھیک نہیں ہوئی جو اندر سے گودہ وغیرہ نکالا ہے یہ کس کے بیانتے سارے یہ اس کے تھے مشتاق سب سپیکٹر ساتھ مشتاق سب انسپیکٹر اس کے بیانتے ہیں کہ اس کے دوبارہ پیکنگ ہوئی مشتاق ڈاکٹر ہے اور پولیس والا ہے وہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی پیکنگ ٹھیک نہیں ہے ہم نے سیمپل نکال کے تو آپ خود کیوں نہیں ہوسپیٹل گئے پولیس والوں کے ساتھ وہ مجھے بتاتے نہیں ساتھ لے کے بھی نہیں جاتے وہ ریڈ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا ریڈ کر کے آئے اب میں نے بولا کہ میرے بیٹا کی در ہے وہ مجھے جگہ بتاتے ہیں بیٹی آپ کی فوت ہو گئی جی ہو گئی صحیح وال سے آپ کا بیٹا واپس نہیں تھا بیٹا آیا اکرا نے اس کو بھگا دیا چھوڑا ادھر مغلپری چونگ میں جو بابر نامی لڑکا تھا جنہوں نے میرے بیٹی کے ساتھ غلط کیا اس کو اکرا نے بھگا دیا تھوکر کے ساتھ اب بیٹا بھی آگے بیج دیا کسی کو انہوں نے بیٹا بھی نہیں مل رہا بیٹا بھی نہیں میرا مل رہا مارچ تکر دھونڈ رہا ہوں پولیس کی در ریٹ کر رہی ہے وہ مجھے بتا دیتے کہ اس ایریے میں دیکھا گیا اس ایریے میں یہ بابر ملزم کہہ رہا ہے ادھر دیکھا ہے خود ہی اپنے طور پر ریٹ کر رہے ہیں آپ کو صرف یہ اطلاع دے دیتے کہ ہم لوگوں نے ریٹ کی ہے اور آپ ہمیں اتنا خرچہ وغیرہ دیتے ہیں کتنا خرچہ مانگتے ہیں آپ سے میرے سے سائیوار ریٹ کی آٹھ زار پی مانگا پٹرول کا صرف میں نے دو تین ازار پی دیا کہتے ہیں آپ کے اتنے پیسے بان کے پانچ ہزار دے دیں آٹھ ہزار دے دیں دس ہزار دیں ابھی تک پاسمارٹ اپ کی ریپورٹ بھی نہیں لے رہے وہ کہہ رہے وہ ڈاکٹر نہیں دے رہے تو مجھے تو نہیں دینی دینی پولیس والوں کو ہی ہے پولیس والوں کو دینی ہے بلکل پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کی درد ہوئی ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے آپ کی خیال سے کیا ہے یہ قتل ہے قتل کیا گیا اس کو قتل کیا گیا اس کو یہ سارا کام ادنانے سے ادنانے سے ملا ہوا اس میں ملا ہوا وہ خود اڈا چلا رہا ہے دھنڈا کروا رہا ہے ان سے سب سے ان کا سربراہ ادنانے یہ صحیح ہے سربراہ ادنانے یہ صحیح ہے میری اپیل ہے وہ کام پر تائینات ہے میری اپیل ہے اس کے ساتھ پہلے اس کو ڈسمس کیا جائے پھر اس کو شامل تفشیج کیا جائے تین سو دو میں زمنی میں لکھا جائے ہنارے کی کاٹ نہیں گلوایا جائے یہ رابطے میں ہی ہے یہ سب سے رابطے میں اختیار ہے ادنان اسے کام راپٹے میں اس کے پاسو ادنان اسے کی فیڈ ہے میں نے موپائل دیکھانے میں جائے گا و جانے پھر یہ ملے فیڈ ہے اس کے نام کے ساتھ فیڈ ہے اگر آپے آپ کو اس کی پاس میرے گاست ہیں ادنان کا سور راپٹہ میں جب ادھانے میں جاتا تھا سر میں دھانے کے باہر ہوں پھر میں اٹھانے آ رہا ہوں اس کی ریکارڈک بھی بجود ہے وہ بھی میرے پاس ہے پھر کہتا ہے تو اس طرح کر چرپائی لے کے ادھر آجا تو ادھر ہی رہے تو بار بار ہم آف سار ہیں بار بار ہم آف سار ہیں یہ سیم الفاظ آپ کے پاس ریکارڈ ہے ایسی بولتا تھا کسی ادنان ایسی یہ کالی بھیڑ ہے سرکاری وردی میں نا پلس کی وردی میں کالی بھیڑ ہے دندے چلا رہے ہیں بلکل یہ پیسے کھا رہے ہیں آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب آپ یہ سن رہے ہیں کہ یہ کیا وقوع نہیں کر رہے ہیں لاہور میں جو فہاشی کے ایڈے چل رہے ہیں آپ کے پولیس والے چل آ رہے ہیں اس بھائی کے مطابق ان کی بیٹی کو ادنان ایسی کے تھوئے اغواہ کروایا گیا تھا بلکل بلکل ہے صحیح ہے اس ہی نے آگے اسے بیچا کسی رزیہ بی بی کو رزیہ بی بی نے آگے کسی صاحب وال جگہ بیچا اس کی موت ہو گئی اب وہ جو لڑکی ہے اس کی پاست مارٹم کی ریپورٹ بھی ابھی تھا کہ نہیں آئی کافی دیر ہو گئی ہے اب ان کا بیٹا بھی اغواہ ہو گیا یہ در بہ در کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اور اگر ادران کو کال کرتے ہیں مشتاق کو کال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیٹا جی آپ اپنی چار بھائی یہاں پہ لے جائے ہو ہم تمہارے ملازم نہیں ہیں ہم تمہارے بچی بچیاں نہیں دونتے ہیں اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں سے ان کے مطابق ویڈیو ریکارڈ بھی زبردستی بیان ریکارڈ کیے گئے ہیں اس ڈر سے کہ تم لوگ دھندے پہ لگ گئے ہو تم لوگ غلط کام کرتے ہو تم لوگ اپنا جسم بیچتے ہو تمہارا باپ تم لوگ کے بڑے خلاف اور تم لوگ کو مار دے گا اس وجہ سے تم لوگ یہ بیان دے دے ہو کہ تم لوگ ازاد رہنا چاہتی ہو پندرہ سال کی بچی اور بارہ سال کا بچہ کس ازادی میں رہنا چاہتی ہیں یہ ہمارے معاشر کو کیا ہو گیا ہے کس طرف یہ ہمارا معاشرہ جا رہا ہے یہ صرف آج کا مقصد ان کا یہ تھا ایک تو ان سب کے مو دکھانا ان سب کو سامنے لانا جو کالی بھیڑے بیٹھ کے دھندے چلا رہی ہیں اور دوسرا ان کا بیٹا سٹیل غائب ہے ابھی تک نہیں پتا کسی پہ شک ہے آپ کو آپ کا بیٹا کس کے پاس ہے ادنان ایس ای کو سارا پتا ہے آلیا کدھر ہے میرا بیٹا کدھر ہے اس نے چھپایا ہے وہ سب کو سب کو پتا ہے سب کو پناہ وہ دی رہے ہیں سب کو پناہ وہ دی رہے ہیں پورا نام کیا ہے ادنان کا ادنان عباس خان ادنان عباس خان جو کہ دھرم پورا تھانا میں تویئنات ہے سربراہی کر رہے ہیں سرغنہ بنا ہوا ہے ان سب کو چھپایا ہوا ہے ان کی بیان کے مطابق آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب نوٹس لیں جلدی سے جلدی اور پتا لگوائیں سی ڈی آئر نکلوائیں یہ ادنانی ایسا ہی جو بھی ہے اگر یہ اس میں ملزم پایا جاتا ہے تو اس کو سخت سخت سزا دی جائے اور ان کے بیٹوں کو جلد سے جلد واپس لائے جائے تاکہ یہ راحت سے رہ سکے کیونکہ کچھ دن پہلے تو ان کے بھی بیٹی کی ذہت ہوئی ہے اب بیٹا ہے اب ایک چھوٹا سا مصوم بیٹا ہے جس کے ساتھ ہی رہ رہی ہے بھرا جو بیٹا ہے بھرا تیرہ سال کا اس کو بھی اخواہ کر لیا گیا ہے یہ بہت بھرے لیول پہ جو گیا گیا ہے یہ چال رہا ہے درخواست یہی ہے کہ ان کا بیٹا جلدی سے جلدی رہا کروا ہے جو ان کے حوالے کیا جائے اپنے مزبان تلہا نوید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ